سحافی سب سے بڑے دہشتگرد ہیں کہ احمید میر انصار اباسی اور کاشف اباسی جو ہیں یہ جو سب سے بڑے دہشتگرد ہیں ان کی تازہ ترین کاروائیاں کون سی ہیں اور انہوں نے موجودہ حکومت کے خلاف کون کون سی دہشتگردی کی ہے اب آسیو علی زرداری کی طرف سے اس طرح کے بیان جو ہے آنا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے تو ان کی جو ہے صرف یاداشت خراب تھی اور یاداشت والا سرٹیفکیٹ جو ہے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ انہوں نے اپنے ایک امریکی معالی سے حاصل کیا تھا اور لندن کی ایک عدالت میں سر محل کے مقدمے کے دوران پیش کیا تھا اس سرٹیفکیٹ میں یہ درج تھا کہ جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کی وجہ سے آسیو علی زرداری کی یاداشت جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے اور اب ان کو اپنے بیوی بچوں کی سالگیرہ تک بھی یاد نہیں رہتی بہرحال اب یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ چونکہ دو سال پرانا ہے تو میں بھی آسیو علی زرداری جو ہے ان کی یاداش جو ہے وہ کافیت تک امپروو کر چکی ہو لیکن یہ جو موجودہ بیان ہے صحفیوں کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے میاں نواز شریف اور شباز شریف ان دونوں بھائیوں پر کافی تنقید کی ہے لیکن بغیر نام لیے اس بیان میں آسیو علی زرداری کا کہنا ہے کہ جیل میں رونے والے ہماری حکومت کو آمریت کا تسلسل قرار دے رہے ہیں اب یہ سیدھا سیدھا جو ہے دشانہ اس بیان کی اگر آپ تھوڑا سا بھی گوھر کریں تو یہ میاں نواز شریف اور شباز شریف کی طرف سے ہے آسیو علی زرداری نے اسی بیان میں مزید کہا کہ ابھی وہ رومال جو ہیں جن کے ذریعے یہ رہنما جو ہیں اپنے جیل کے دوران آنسو پوچھتے تھے وہ بھی خوشک نہیں ہوئے اور اب ان کو جو ہے ان رہنماوں کو جو برا وقت آیا تو یہ لوگوں کو چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے اور اب یہ موجودہ جو جمہوریت ہے اس کو آمریت قرار دے رہی ہیں آسیو علی زرداری کی اس الزام تراشی صحافیوں پر اور پھر اپنے جن کو وہ کبھی کوالیشن پارٹنر کہتے ہیں کبھی بڑا بھائی کہتے ہیں یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اب ان کا جو نظریاتی توازن ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہے اب اس نظریاتی توازن کی جو خرابی ہے اس میں ذہن کا اور ذہنی توازن کا جو ہے کس حد تک تعلق ہے یہ تو ان کے جو موجودہ موالج ہیں پاکستانی موالج کیونکہ اب وہ امریکی موالج جو ہیں ان سے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ کچھ کم ہے اب ان کا علاج جو ہے وہ پاکستانی موالج کرتے ہیں جن میں رحمان ملک شہری رحمان اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں تو یہ ان کے جو موجودہ پاکستانی موالج ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ صدر زرداری جو ہیں ان کا نظریاتی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے تو اس کے بگڑنے کی کیا وجوہ آتے ہیں بہرحال آسیول زرداری کو اگر یہ صحافی جو ہیں یہ بہت بڑے دہشتگر لگتے ہیں تو اس میں ان کے پاس جو ہے بھی وہ مشینری موجود ہے جن کے پاس یہ ساری آپریشنل کپیبلٹی ہے جس کے ذریعے انہوں نے لال مسجد پر حملہ کر کے اور وہاں پر بچوں کو اور خواتین دہشتگردوں کو ان پر بم برسائے تھے اور ان سب کو ملیا میٹ کر دیا تھا وہی سیکرٹی داخلہ کمال صاحب جو ہیں موجودہ حکومت میں بطور سیکرٹی داخلہ کام کر رہے ہیں اور وہ جو فوجی افسران تھے جو اس ملیٹری آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے وہ بھی اس وقت اسلام آباد کے ایک اردگیردی کہیں اپنے آرامی مصروف ہیں تو ان سارے لوگوں کو پھر نیشنل انٹریسٹ کے نام پر متھرک کر لیا جائے اور ان صحافیوں کو جو ہے ان پر اٹیک کیا جائے اور اس کے لیے آسان ٹارگٹ ہے کہ جو پریس کلب ہے اسلام آباد کا پریس کلب ہے راولپنڈی ہے لاہور ہے کراچی ہے یہ چار پانچ ویزیبل ٹارگٹ ہیں ان پر اپنے جرنیلوں کی مدد سے چڑھائی کی جائے تو یہ سارے ٹروریسٹ جو ہیں وہ ایک دن کے اندر ختم ہو جائیں گے اور پھر آسیو علی زرداری کی جو ایک وہ جو امریکی روڈ میپ ہے اس میں جو رکاوٹ ہا رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے وہ بڑی آسانی سے ختم کی جا سکتی ہے